اے آیتا روپو کیاری رادہ سوامی میں جو کچھ بھی کہوں گا اس کو دھیان سے سننا اور سننے کے بعد اس پر ویچار کرنا ویچار کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیسے بلوڑتنا آتا ہے سنا ادھر سے سنا ادھر نکال دیا اس کا کوئی فیادہ نہیں ہوگا پہلی بات دھارنک جگت میں دھارنک دنیا میں تین طرح کا ستسنگ ہے تین طرح کا ایک ایسا ستسنگ ہے جس میں پرانی کہانیاں سنائی جاتی ہیں رمین سنائی جاتا ہے کتھا سنائی جاتی ہے وہ ستسنگ نہیں ہے وہ کتھا ہے منورنجر ہے بات سمجھ گئے اس میں تمہارے پلے پچھنے پڑے گا کیونکہ وہ کسی کی کہانی تمہیں بتا رہے ہیں کوئی راجہ تھا کوئی رانی تھی ان کا یہ ہوا ان کا وہ ہوا ہم تو کل جگ کے رہنے والے ہیں ہم تو سردگی نہیں ہیں ہم دوپر جگ میں نہیں ہیں ہم ترتا میں نہیں ہیں ہم کل جگ میں رہنے والے ہیں کل جگ میں اس ساتھ دے اور اس ساتھ لے کل جگ میں یہ ہے کہ اس ساتھ دے اور اس ساتھ لے لے بڑا جلدی کام ہوتا ہے اور ایک ہے ست سنگ ست سنگ کا مطلب ہے سنگ ہوتا ہے ملنا کسی کے ساتھ ملن کرنا ست کے ساتھ جہاں تمہیں ملایا جائے ست کی بات یہاں کی جائے جو صدا رہنے والا ہے اس کی بات کی جائے اس کو کہتے ہیں ست سنگ جہاں پرانی کہانیاں پر شکائی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں کتھا تیسرا ہے کیتن جیسے آپ کر رہے تھے اس میں تھوڑی دیر کے لیے گھنٹا دو گھنٹے کے لیے تمہارا من لگ جاتا ہے اور تم دنیا کو بھول جاتے ہو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے ملے کے کچھ نہیں آپ کو ہاں آپ کا کوئی تھوڑا بچن تفکر ہے آؤ یہاں بھجن سنا اور تھوڑی دیر کے لیے تمہارا منی دل لگ جائے گا لیکن ست سنگیر کسی چیز ہے جس کی بات آپ کے اندر اترنی چاہیے ایک بات اب میں آپ کے ساتھ بات شروع کرنے لگا ہوں کہ ست سنگ کیا ہے ست کیا ہے میری بات کو کوسسس ہوتے جانا ہمارا شریر جو ہے ہمارا جو شریر ہے اس میں تین تین چیزیں مکھ ہیں تین اس شریر میں واقعی تو ست کچھ ہے لیکن تین چیزیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں جو ہمارے سنسار کو ہماری دنیا کو بناتی ہے دیکھتی ہے سنتی ہے کھاتی ہے پیتی ہے ایک ہے آنکھ آنکھ ہے جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ست نہیں ہے بات سمجھ گئے کیا ست ہے آج سے دس سال پہلے اس مندر کی کیا حال تھی اب کیا ہے اور دس سال کے بعد کیا ہو کچھ کتا نہیں بدنا ہے نا نریشت واترہ سے دوہزار منی میں یہاں میرے پاس تھے گھر میں لدائے بڑا پیار کیا اب وہ رہی ہیں کہاں گئے تو شیر ست ہے شیر ست نہیں ہے لیکن ہم اس کو ست مان کر پیچ گئے جو دیکھا اس کے پیچھے بھاگے جو بھی دیکھا اس کے پیچھے بھاگے اور وہ بھاگنا ہمارا بھرم ہے ہمارا بھرم ہے وہ ست نہیں ہے پھر ہم سنتے ہیں ہم سنتے ہیں سننا دنیا کی باتیں سننا وہ ست نہیں ہے دنیا کی باتیں سننا یا دنیا کے گانے گانا یا دنیا کی کتھانے سننا یا دنیا کے بارتالاب سننا وہ ست نہیں ہے ست کیا ہے ست ہے کسی ست پریشت کی بات کو سننا وہ ست ہے وہ سنا رہے دی ڈاتا دیال جی مہاراج نے یہ شبد دو سو چال پہلے لکھا اور آج ہم اس کو کہا رہے ہیں یہ ست ہے نا یہ ست پرشکی بانی ہے گرو نانک چھ سو سال پہلے لکھ گئے ہم اس کو کہتے ہیں ان کا شریف نہیں ہے لیکن ان کی پانی ہمارے سامنے ہے میرے ستگرو بابا فکیر جی مہاراج انیس سو اکاسی میں اس شریف کو تیاک گئے لیکن ان کی بانی اس براہ من میں کونج رہی ہے اور کونجتی رہے گی کیا ست ہوا شبد ست ہے بانی ست ہے اور کچھ بھی ست نہیں ہے بات سمجھ گئے ہم بولتے ہیں ہم بولتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں اب بلطور میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کھانا ہی نہیں آتا میں تو اس ترچے پر پہنچا ہوں کہ ہمیں کھانا کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کیا کھانا لابدائک ہے کیا کھانا نقصان دے ہیں ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز جو میں نے کھائی ہے یہ میرے اندر کیا کرے گی جا کر کیا کھون بنائے گی جب میرا کھون چوچ سے گی ہم وہ کھا رہے ہیں جو کھون کو خراب کر رہی ہے بزار کی چیزیں مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے دو ترہ کی سر بٹھائی ہوتی تھی زیادہ سے زیادہ تین ہوتے تھے ایک بیسن ایک لڈو اور ایک دلے بھی بس اس سے زیادہ بٹھائی ہوتی ہی نہیں اور ہمارے گھر میں جو رشتہ در آتے تھے میرے ماما جی آنے جا اور آنا تو وہ بٹھائی نہیں لاتے تھے پتہ شیل آتے تھے پتہ شیل کھولیاں دیکھیں پتہ شیل آپ نے چینی کے پرے ہوئے وہ اٹھو دو ہمیں مجھے ہم بدن آجتے تھے ہمارے ماما جی آئے پتہ شیل آئے اور آج پتہ نہیں دپے بھر بھر کر گھروں میں جا رہے اور سب کو مٹھائی کھا کر شگر ہو گیا پتہ نہیں کیوں کھاتے ہیں ہم مٹھائی کیوں گا ہمارے لیے زمین میں جو پیدا ہوا ہے زمین میں پیدا ہوا وہ ہمارے کھانے کے لیے ہے سبزی ہے تال ہے فروٹ ہے یہ کھاؤں کچھ نہیں ہوگا بات سمجھ گئے آپ کو کبھی صحت خراب نہیں ہوگی بڑے بڑے ہسترہ کیوں بن رہے ہیں کیونکہ ہم نے برگر کھانا ہے ہم نے پیزا کھانا ہے ہم نے لیز کے وہ ڈبے جو لٹکے ہوئے بداو میں بڑی بڑی لسٹیں بڑی ہوئی ہیں بچے کھاتے ہیں چالی سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں ہوگی آپ کو بتا رہتا ہوں ان میں زہر ہے ان میں ایسے ایسے تیل ہے جو ہمارے لیے زہر ہو رہے ہیں صاحبت ہم پرواہ نہیں کرتے بچوں کو دے دے تیلے کر لے بیٹے کھالا لیز کھالا یہ کھالا وہ کھالا پتہ نہیں کیوں کھاتے ہیں آپ لوگ تو میں ست کہہ رہا ہوں ستے ہیں ڈال ستے ہیں سبزی ستے ہیں گہوں کی روٹی مکی کی روٹی باجرے کی روٹی اور کیا کہوں آپ کو وہ جو ستو بناتے ہم ستو بھی بنا کے کھاتے تھے نا آج کل وہ بھی بھول گئے لوگ سچت گھرمی میں اس کا نام ہوتا ہے باجرہ نہیں اس کو بولتے ہیں جو 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 کو بھون کر اس کو بھون لینا بھون کر اس کا اٹھا بنا لینا اس کو کوئے کا پانی چھنڈا لانا اس میں باچی میں ڈالنا ایک کلی وہ ڈالی دو کلی شکر کی ڈالی آہ 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 ملا جاتا تھا سر دے داری دون وہ اتنا تھنڈا سو کی جو کر جو اس کو ستو بولتے ہیں میں نے کھائے ہیں میں تو اب بھی بنا دیتا ہوں ستو محران ہو گیا میں اب بھی گھر میں جور مگوا کر ان کو ساپ کر کے بھون کر ان کا عطا بنا کے تو ست وہ ہے جو تمہاری صحت کو ساپ رکھے اور اپنی زبان سے شبد بون کالو جو ست ہے جھوٹ نہیں جھوٹ نہیں ہو اس میں چاپلوشی نہ ہو اس میں ہیرفیری نہ ہو وہ تمہیں لے ڈوبے گی بات سمجھ گئے اس لیے کہا گیا ہے جا کے ہردے جھوٹ ہے تاکہ ہردے پا جا کے ہردے سانچ ہے تاکہ ہردے آ بات سمجھ گئے اور میں جہاں بیٹھا رہتا اور میرے اندھ نہیں آنا تھا میرے بات سمجھ گئے تو میں نے کہا دیا جو میرے من میں آیا میں کوش پاؤں مجھے میری اپنی باڈی پیاری ہے میرا شیف پیارا ہے کیونکہ میں بابا فکید اکم کرنا اپنا نہیں کرنا بابا فکید اکم کرنا یہ نچیک رکھنا میری بات سمجھ گئے بیٹیو تو گھروں میں شانتی رکھنا ست ہے گھروں میں جھڑڑا کرنا ست نہیں ہے کیا کہہ رہا ہوں میں میں بہت انچی انچی باتیں آپ کو کہنے کیا رہا ہوں میں ایسی بات نہیں کہتا جو میں پڑی ہے میں وہ کہتا ہوں جو میں نے دیکھی ہے آنکھن دیکھی جو آنکھن دیکھی بات وہ ستے ہوتی ہے جو سنی سنائی بات کان اور آنکھ میں چانگل کا فرق ہے ہے نا یہاں یہ دیکھا ستے ہیں یہ سنا اتنا جھوٹ ہے اسے سنی بات پر بشواس نہیں کرنا دیکھی بات پر بشواس کرو ایک بات دوسری بات ہم لوگ اس دنیا میں ہمارا جو جیون ہے یہ کلیوگ کا جیون میں تیرا ہے بہت تیرا ہے سمپل نہیں ہماری زندگی سمپل نہیں ہے بہت کمپلیکیٹڈ لائف ہے ہماری اور اس کمپلیکیٹڈ لائف میں ہمیں ٹینشن سب سے جارہ ہوتی ہے بڑی ٹینشن بچہ سکول گیا باپس نہیں آیا ماں تک بھر ہی ہے پتہ نہیں بچہ کیوں نہیں ہے ٹائم ہو گیا ہے نا ٹینشن میری بات سمجھ گیا باو جی دفتر سے نہیں آئے پر دھلی کیا بات آیا نہیں وہ بھی ٹینشن کیا آپ نے کہہ رہا ہوں نا دکان بند نہیں کی ٹائم پر کیوں کیا ہو گیا آپ لوگ سوچتے ہیں نا ہم باتوں کو تو جس بات کو سوچنے سے تمہیں ٹینشن ہوتی ہے ٹھکر لگتا ہے چنتہ ہوتی ہے وہ بیماری کا کرن ہے وہ بیماری کا کرن ہے اس لیے ایک سمپ نے کہہ دیا ٹھکر جگت کو کھا گیا بابا فری ٹھکر جگت کو کھا گیا ٹھکر جگت کا پیر پیر کون ہوتا ہے جس کی مانتہ کرتے ہیں مانتہ کرتے ہو پوزہ کرتے ہو پاچ کرتے ہو سکھڑ سکھلندے کسی ہے ہو جائے ہو جائے تو جات بھی تو اللہ کو چنتہ آنڈی یا فکر آنڈی تو آپ کو انہوں کو منت سے ضرور مانگتے ہیں بڑی سے بڑی مانتے ہو نا تو اس لیے فرید کہتے ہیں فکر جگت کا پی فکر جگت کو کھا گیا فکر جگت کا پی جس نے کھایا فکر کو کس نے کھایا جس نے کھایا فکر کو بڑی سے ہے مرزی سندر پاٹ سندر پاٹ کرتے رہو سندر پاٹ کرتے رہو سپاہیاں پڑتے رہو اس میں ہونے والا جو لکھا گیا وہی ملے گا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملے گا میرے ستگرو بابا فکیزی مہارا نے اپنے جیون کے قطع سنائی ہوئی ہے وہ میں آپ کو سنا دیکھتا ہوں پاکستان میں ایک بہت بڑا مسلمان پیر کا مقبرہ ہے پاکستان میں اب بھی ہے جیسے ہمارے ہندوستان میں عجمیر میں ہے درگا شریف ایسے ادھر ہے اس کی بڑی پوزہ ہوتی ہے میں نے دیکھا عجمیر بانا وہاں ہر سال جیسے آپ تھائی اپرائل مناتے ہیں ویسے ہر سال ایک دن ہے جہاں بہت دنیا آتی ہے اور اس دنیا میں اونچے سے اونچے قوال اس پیر کے پرتی اپنی شردہ کے سمن بھیج کر کے گتے ہیں گتے ہیں اور شریف کو توڑ دیتے ہیں اس گرو کو خوش کرنے کے لئے اس پیر کو خوش کرنے کے لئے آپ نے کوالی گتے دیکھے نہیں دیکھے کوالی جب وہ تعلیہ بھی جا کے گتے اور ان میں چوش آ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے گرو کی اپنے پیر کو منا رہے ہیں تو وہاں ایک لڑکی نے کہا اس وقت تو اس جو سنت وہاں بیٹھے تھے کہ مہراج آبازی میں بھی شلدہ کا سمن کوئی گانا چاہتے ہوں تو اس لڑکی نے بھی بہت ریاض کیا ہوا تھا بہت پریم کے ساتھ اس نے بھی ہاتھ جوڑ کر وہ اپنے دل کا گیت گایا اور وہ پیر اس کا ہیل تھا وہ بہت خوش ہوا بہت خوش ہوا اور کہا بیٹی بات سن آپ نے تو میرا ہیلدہ ہی جیت لیا آپ نے پیر کو جیت لیا میں بہت مانگ کیا چاہتی ہے اس نے کہا پیر جی مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے پیر نے پہلے ہی بہت کچھ دیا ہوا ہے اس نے دوبارہ پھر گیا لیا بیٹا دوسرا بچنہ ہے مانگ لے میری بات کو سننا گوھر سے مانگ لے یہ میرے باب افکیر کے شبد ہیں چاہیے بس آپ کی کرپا چاہیے اس نے پھر گیا دیا تیسی بات تیسا بچنہ بیٹی پھر پشتانہ نہیں بیٹی بہت سمجھ تاگ تھی اس کو گیان تھا وہ پیر کو مانتی تھی اندر سے روشن تھی اس نے کہا اچھا پیر جی اگر آپ کچھ دینا چاہتے ہیں مجھے وہ دے دیجئے جو میری قسمت میں نہیں ہے وہ دے دیجئے جو میری قسمت میں نہیں ہے اور وقت سے پہلے دے دیجئے آج ہی دے دیجئے جو پرسوں ملنے وہ آج ہی دے دیجئے میں جولی کرتے وہ پیر اٹھا اپنے کمرے میں گیا وہ پیر وہ سادو وہ سمت جو بنا ہوا تھا اس دیجئے کا بالک تھا وہ اٹھا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے موں کارا کر کے باہر آگیا اور ہاتھ جوڑ دیئے بیتا میں انکار میں آگیا تھا قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہی ملنہ اسے جارہ کوئی نہیں دے سکتا اور میری بات کو بیٹی سمجھ گئی ہو اپنی قسمت پر شنکر بن کر رہو اپنے دکھل لات کے اوپر بشواس کر کے بیچے رہو اور یہ بشواس کر لے جو میرے بابا فکر نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ بشواس کر لے کہ جو ہوا آج تک وہ تیرے پھلے کے لیے ہوا جو ہو رہا ہے وہ بھی تیرے پھلے کے لیے ہو رہا ہے اور جو ہو گا وہ بھی تیرے پھلے کے لیے ہو گا کتنی اونچی بات کہہ دیں میری داتا لی کیا اس میں چنتہ آئے گی جب بشواس ہو گیا کہ جو ہوا اچھا ہوا جو ہو رہا اچھا ہو رہا ہے اور جو ہو گا وہ بھی اچھا ہی ہو گا تو بنا بیٹیوں کبھی ہو گئی نہیں بنا تب ہو گا جب تمہارا خیال بدل جائے گا جب تمہارا بیچار کمزور ہو جائے گا جب تمہیں سوچیں گی پتھ ہی کیا ہو نا ہے یہ ہونہ جائے ہونہ ایسا نہ ہو جائے آئے ایسا نہ ہو جائے میرے ستگرو بابا فکر جی محراج کہا کرتے تھی کیا باتیں کہیں انہوں نے کہتے کسی کہ پاؤں میں چوٹ لگ جائے لگ جاتی ہے اس پہ پٹی بان ہوتی ہے تو آدمی جب بھی چلتا ہے اس کو رہتا ہے چوٹ نہ رہ جائے اور دن کے کانو اس کا چوٹ ضرور لگ لگ بات سمجھ گئے میں ست کی بات کر رہا ہوں آؤ میں آپ کو ایک شب سناتا ہوں کبھی صاحب کا ہم کیوں باولے ہو جاتے ہیں ہم کیوں ناسمج بن جاتے ہیں ہم کیوں چنت میں پڑ جاتے ہیں کبھی صاحب کرتے آرے من دھیر کیوں نہ رکھے ہم میں دیار نہیں یہی بات سوامی جی مہاراج نے لکھی ہے بہت بڑے شبدوں میں لکھا دھیر دھرو دھیر دھرو کرو وشواص کرو ست گرو کریں گے پورن آشا ست گرو کریں پورن آشا ایک جت کی بات سنا دیتا ہوں کسی سند نے کہا کہ ہمارے کو چوبیس گھنجے میں ایک ایسا سانس آتا ہے وہ سانس کا بات ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں ہمارا سانس جو ہے ایک تائم ایک چلتا ہے یا یہ چلتا ہے یا یہ جا یہ آپ کو پتا چلتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کب بدل کر یہ ہو جاتا ہے اور کب بدل کر یہ ہو جاتا جب یہ بدل کر دونوں ایک ہو جاتے ہیں ایک سانس یا دو سانس دونوں کچھے اگر اس وقت جو بھی خیال پر وہ بورا ہو جا جب ہم سوادھے میں چلے جاتے ہیں اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں من سے بھی اوپر چل جاتے ہیں تو یہ تونوں سانس چلتے ہیں بات سمجھئے تونوں سانس چلتے ہیں اس وقت ایک نہیں چلتا تو اس کو جو خیال آپ کریں گے وہ ہو جائے تو اس نے کہا سانت اس کو پتا تو تھا نہیں چوبیس گھنٹے میں ایسا سانس آتا ہے جب جو کہو وہ ہو جائے گا تو سدھا سادھا جات سی کہتا کیا بات ہے آ گیا اس نے کہا بڑا روح دا کل ہم دا تلو دو پل دا وہ ہاتھ چلے رہے کہتا کہند اللہ سباب تکلی پڑی پکھی کر دیتی اے اگر سونے نہ ہو گیا تو میری مو جب وہ بیٹھ گیا سونے نہ ہو جا سونے نہ نہ سونے نہ 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 اللہ کے ساتھ ہے سونے نہ 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 کافی دیر ہو گئی نا دیر 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 گئی اندر سوال پیدا ہویا پتہ نہیں ہونا 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 تو اس لئے سانس آنا سی کہہ سونے نہ نہ ہونا چاندی نہ ہو جا وہ چاندی نہ ہو گئی وہ سانس بات سمجھ گیا تو ہم سونے کا ہونے کا انتظار کرتے کرتے چاندی مانگ لیتے ہیں اور کئی چاندی بھی نہیں مانتے پتھری مانگ لیتے ہیں بات میں سمجھ گیا یہ بزرگوں کی بات بتائی ہوئی گیا یہ منہ آپ کو سنائی کہ کبھی بچہ میرے پیتا کے پیتا دادا ان کو ہم پاپو بولتے تھے پاپو جی تو وہ 105 سان کے ہو کے نون چون نہ شوڑا وہ ایسی ایسی بچہ بچہ بہن پیتا پیتا بچہ بہن پیتا مجھ ایسی ایسی بات سنائی سبات میری سمجھ گیا اب میں آپ کو قبیل کا ایک سبت سنائی سنائی آپ اپنے من کو پوشنا ہے آپ اپنے من کی دیرز کو باندھ نا ہے اور میں تو یہاں تک کہہ دیکھتا ہوں میری بات آؤ میری بہن وں اس دیش کی مالک آپ ہیں اس دیش کو بنانے بالی آپ ہیں کوئی گرو کوئی مہاتما کوئی سمت کوئی مہا پرش نہیں بنا سکتا نہیں بنا سکتا ہاں اگر کوئی اس کی بات پر چلے گا وہ بن جائے گا دوسرا نہیں بن نیتا بنا سکتے ہیں نہ سرکار بنا سکتے ہیں مات ہیں جو اس دیش کو اُلچ پوٹی کے سنتان دیتی ہیں بچہ بیٹی سنسکاروں والے اچھ بچے نیک بچے ست پر چلنے والے بچے دیش کی بھکتی کرنے والے بچے حق ادار کی کمائی کھانے والے بچے اگر اس دیش میں آجیں سکھ ہو جائے کیا کہا میں آج حال ٹھیک نہیں ہے اور آگے آنے والا حالات اور بھکڑ جائیں گے میں آپ کو بتا دیتا کیونکہ دیش میں ہوا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کسی پارچی کونچکش میں مت پڑو شامتی میں اپنے گھر میں پال بچوں بناو پروفیسر بناو بچوں بناو ہنیر بناو کیا کہا میں مات ان کو اچھا خیال دے تاکہ وہ جیون میں کچھ بن سکے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مجھے کس نے بنایا میری ماں نے بنایا میری ماں نے مجھے گرو کی شکشہ دی گرو ملا تو میں کہیں کہیں پہنچ مجھے بات سمجھے کیا کہتے کبیر صاحب کا شبد پڑو ارے من دیر دکاہ نہ دھہلے اس کو دھیان سے چکتا کبیر صاحب بھاگ دوسرا کے سب دیر ہمارے اندر ایک تو ہمارے شریر ہے شریر کا ہمیں پتہ یہ کیا ہو رہا اندر کسی کو پتہ اندر کیا ہو رہا کسی کو نہیں مجھے ہمارے اندر ہمارے اندر یہ شریر میں چار چیزیں ہیں ایک یہ شریر جو مٹی پانی اگنی ہوا اور اکاش کے قطر سے بنا ہوا ہے اس میں پانچ قطر کا اس کو پتہ کہتے ہے مٹی کا پتہ ہے آپ سمجھ گئے یہ کب چوٹی آئے کسی کو کوئی پتہ نہیں کسی کو کوئی پتہ کب چوٹ آئے ناٹھ خاص مہت اس کے ہاتھ پہ بات سمجھ گئے نشت ہے ہمارا آنا نشت ہے کب آیا ہم وہ نشت تھا ہم نے کب جانا وہ بھی نشت ہے آپ کو نہیں جو بیچ کا سمجھ ہے جس میں بچپن بھی آتا ہے جوانی بھی آتی ہے شادیاں بیعا بھی آتی ہیں بھوڑے 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 ہوتے ہیں ہم سب کچھ اس کا ہمیں پتہ نہیں کیا ہو رہا کیوں بھوڑے ہو گئے ہم کیوں ہمارے بھوڑے ہو گئے کیوں ہم کہاں جائے گے کیا ہم پروائی نہیں کرتے بس چھلے ہوئے ہیں من کے پیشے لگے ہوئے ایک مشارہ آپ روٹی کھاتے ہو یہ اچھا ہے جی بھوڑا من کے دین کھاتے ہو نا من تمہیں نچا رہا ہے من تمہیں مجبور کرتا ہے دیکھنے کے لیے من کے کہنے تم دیکھتے ہو من اچھا ہے تو اچھا ہی دیکھے گا اگر من گندہ ہے تو وہ گندی دیکھے کسی کو اپنی بہن نہیں من من نے ہمیں کابو کیا ہوا ہے اور ہم من کے پیش لگ کر چلے ہوئے ہیں اور اس لیے ہم دکھ ہی ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پچانا پی میں کون ہوں کیا میں من ہوں کہا ہے من تو ہے ہی اگر سنتوں کی بھانی بتاؤں جب مہا بچوں کی بات کروں تو من کہاں ہے من تو جو دیکھا اس نے جو جس چیز کو من دیکھ لیتا ہے وہ اس کو بانتا ہے جو سنتا ہے وہ بن بن جاتا ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کوئی چیز کھانے مالی لے لی تو آپ کو پتا نہیں اس کا تیسٹ کیسا ہے لیکن ایک آدمی نے اس کو کھایا ہوا ہے وہ کہتا یاد بہت سو آدم نے کھائی ہوئی ہے وہ من نے پیسے سے لیا کس بھی کھائی لیت ٹھیک ہے تو ہمارا کھانا بھی من ہمارا سنن بھی من ہمارا دیکھ ن بھی من تو بتائیے جو من ہے ہی نہیں آپ کو یہ بتائی کہ مجھے اس وقت من کا پتہ ہے تو بتائیے کسی کو پتہ من ہے جب سونے کے سمی من نہیں ہے تو جاگرت میں بھی ہم ایسی حالت پیدا کر سکتے یہ من نہیں ہے ہم جاگتے ہوئے آنکھ بند کی گروہ نے شبد دیا اس کا شرون کیا گروہ دھیان کیا اور ایسی حالت میں چلے جائیں گے جا من ہے نہیں کیا کہا میں نہیں تو پتہ لگ گیا کہ میں تو من ہو ہی نہیں تو میں اس کے پیشے کیوں لگوں من ہی جگڑا کرواتا ہے من ہی پلب جتنے گربر کرتا ہے دیش میں یہ سب من ہے اس انسان کی یہ کوئی چاہتی نہیں ہے اس کا کوئی جھرم نہیں ہے اس کا کوئی دیش نہیں ہے یہ ایک مالک کا بنایا ہوا عجب روپ ہے تو من کو پہلے سب من کو پوچھو تو ہے کیا تو ہے کیا پھر میں مسال دے دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ عام بیٹھتی ہے کہ آپ کے پاؤ میں کوئی چیز لگ گئی خون نکل گیا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر شاہر میرے پاؤ میں میخ لگ گئی خون نکل تا ہے وہ کہتا ہے یہ چیز ٹھیک لگے گا وہ ٹھیک لگ لائے گا آپ نے کیا کہا میرے پیر میں تم پیر تو نہیں ہو نا تم الگ ہو تم پیر نہیں ہو یا تم آنکھ میں کوئی چیز پڑ گئی تم آنکھ والے ڈاکٹر کے پاس میری آنکھ میں صبح کچھ پڑ گیا میری آنکھ میں بہت در ہو رہی گیا کہو گے نا تو تم اور ہو آنکھ اور ہے آت پکڑ رہے میری میں تم بتا رہا ہوں کہ تم کون ہو پھر کوئی بات چلتی ہے کس میں بات کرتی ہو کبھی کبھی تو آپ کہہ دیں گی گلت تو چھیک کہہ رہی پر میرا من نہیں من دا ہے کہہ دیتے ہو نا گلت تی چھیک کہہ نہیں پھر میرا نہیں من من ٹھیک ہے پھر تیسری سٹی لگتی ہے اور کئی بات ہو رہی ہے تین چار بہرے بیٹھی ہیں سب بیٹھی ہیں پھر وہاں دسکاس ہوتا ہے نہیں ایسے نہیں ایسے ایسے پھر ایک پھر گروہ کی شش شادہ تھی اور کہتے تو سارے یہ ٹھیک تم خود ہی کہہ رہی ہو کہ میرا شریر میرے پاؤں میں چھوٹ لگے میری آنکھ میں چھوٹ لگے میرا من نہیں من دا میری آتو نہیں من دی تب ہن تش چوتھی چی تب ہے نا آپ چار سے تین سے لگ ہو نا وہ جو تین سے لگ ہو وہ تم ہو اور کیا کہوں باقی کچھ بھی نہیں ہے اور وہ ست ہے نہ شریر اس مالک کی انچ ہے نہ من کی انچ ہے نہ آتما اس کی انچ ہے وہ مالک کے کن کی انچ وہ تم جو چوتھی ہوں جس کو شرط کہا سنت نے جس کو چیتنا کہا سنت نے جس کو ہوش کہا سنت جس کو انگریزی میں کنشیسنس کہا سنت وہ تم ہو دی ایک بات میں کر دی اب اس کے مسائل اور دے دی دتا ہوں جو بابا دی جی مہاراج نے میں ایسے بیٹھا تھا ان کے سامنے ایسے دو ستن اور بیٹھے ہوتے تھے بڑھ بزرگ بزرگ تو انہوں نے جو بات بتائی وہ میں آپ بتا دی تا کہ میرا سب کو پکا ہو جائے تمہارے کو میرا سب کو پکا ہو جائے سب گروh پرمدیان جی مہراج نے فرمایا کہ بچہ جیون اور ہے ہستی اور ہے زندگی اور ہے ہستی اور ہے زندگی مالکی نہیں ہے ہستی مالکی کیسے وہ نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا میری طرف اشارہ کر کے کہ ایک نوجوان لڑکا سرک پر جا رہا ہے پیدل جا رہا ہے پیشے سے کاری بڑی سپیڈ سے آئی اس کو گرائیا اور اس کی ٹانگ کے اوپر سے نکل گئی ٹانگ چور چور ہو کاری چلے وہ نرکا چلا رہا ہے ماں کو یاد کر رہا ہے باپ کو یاد کر رہا ہے لوگوں کو کہہ رہا ہے میری پچاؤ میں مر گیا میں مر گیا لوگوں نے اس کو اٹھایا ہسپیٹل دے گئے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ کہا ہے ان کا انفرمیشن لکھر ان کو در آ لیا ماں باپ آ داکٹرز نے دیکھا داکٹرز نے دیکھ کر کہا ان کے ماں باپ کو کہ آپ کے لڑکے کی دان کا حال بہت خراب ہے خون جا رہا ہے اب تم بتاؤ کہ لڑکے کو بچانا ہے کہ تان کو بچانا ہے تان نہیں بچے گی لڑکا پچ سکتا تو وہ کر دو بے شک تان کر دو تو دکٹرز کیا کرتے ہیں ایک انجیکشن دیتے ہیں اس کو ایک ٹھیکہ لگا دیتے ہیں جس سے وہ چلانا بند کر دیتا ہے چھپ ہو گیا نا اس کو کیا کرتے ہیں بے ہوش کر دیا دکٹر نے اس کو بے ہوش کر دیا اب وہ بول نہیں رہا وہ شور نہیں بچا رہا اگر اس کو ماں کہتی بیٹا انجھ در تانی انہیں بول دا تو آنکھ کھول پتھ میں نگل کر آنکھ نہیں کھول تا کھول بے ہوش آدمی آنکھ کھول تا ہے نہ وہ کھول سکتا ہے نہ وہ سن سکتا ہے بس اس کی درکن ہو رہی ہے دل کی اس کی نبض بھی چل رہی ہے شریر میں خون بھی چل رہا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتا کیوں نہیں بول سکتا وہ جو ہستی ہے جو اس کی بوش ہے وہ دوائی نے یہاں پہنچا دی بات سمجھ گیا وہ جو اصلی چیز ہے جو محسوس کرتی دکھ کو وہ جہاں چل اور اور ڈاکٹر نے کہہ لے چوبی گھنچے کے بات اس کو ہوش آئی تو چوبی گھنچے کے بات وہ جو دوائی کا اثر ہے وہ دیرے 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 ایسے چلا جاتا ہے باپس اور وہ ہوش ہماری نیچے آجاتی آجاتی ہے نا وہ جو چیز ہوش ہے اس کو زندگی میں سنت خوش کرتے اندر جاتے اپنی صبح اندر جاتے شام جاتے جب تائیں ملتا ہے وہ تنیہ کو بھول کر اپنے اندر جانے کی کوشش کرتے ہے تاکہ وہ اپنے آپ سے ٹوڑی رہے اپنے آپ سے وہ اپنا پا ہے وہ اپنا اپا یہ شری نہیں اپنا پا یہ اس لئے کبھی صبح کی اپنا کہتے ہیں میں بڑی لمبی بات آپ سمجھ جل 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 بتا رہا ہوں تاکہ تمہارا صبح پکا ہو جائے تو مانم مندر بلالی میں بیٹھے مانم مندر میں یہ میرے ستھ گرو کے دوارہ شتھاپت کیا ہوا کے اندر ہے تو جہا صبح کا مندر دیر چک پھر مندر جائے کیوں اگلی نائنگو وہ کیا کہتے ہیں سنو کھرے مندر جیر 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 پہن دھرے مندر جیر جیر پہن دھرے صبح یا صبح کرم پورا بولے صبح یا صبح کرم پورا بولے راکی ڈھٹے نہ بڑے کرم دی جیر جیر نگر اب بھروت اونچی بات کیا دیا ہے اس کو پکڑنا ہے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے کرموں کے انثار ہو رہا ہے اور کرم کرم کتنے ہیں کبیر صاحب نے کہا کچھ کرمی جو ہم کر رہے ہیں کچھ کرم جو ہم نے کیے اس کا اثر کچھ پورا لے لے پچھلے جنم کے جو ہمارے کرم ہیں وہ اگر ہم نے پچھلے جنم میں وہ نہیں بھوگے تو اس جنم میں دھوگنے پڑے گے ہم نے کسی کا کرزہ دینا پچھلے جنم میں نہیں دیا دوبارہ جنم ملے گا کرزہ دینا پڑے گا ہم نے کسی کو دکھی کیا اور اس دکھ کا بدلے ہم نہیں ہی ملا تو ہمیں دوبارہ جنم ملے گا میں کمپل دے دیتا ہوں کسی نے زیار کھا لیا زیار کھا لیا کیا ہوگا کرے گا مر جائے گا یہ کرم ہے یا کوئے میں سنامی لگا دی یہ کرم ہے کیونکہ کرم اس کو مجبور کرتا ہے کہ تو ایتا کر وہ کرے گا اس کو بخش نہیں سکتا آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی گلت کرتا ہے کیونکہ اس نے پیشنے جنم کا بدلہ دینا ہے یا لینا ہے بات سمجھ گئے میں آپ کو اور سمجھ جاتا ہوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمارے پاس اس بدوان نے جس نے ہمیں بھیجا ہمارے پاس اس نے دو ڈیاریاں دیئے دو ڈیاریاں ڈیاری جانتے ہو جس پر لکھا ذاتا ہے ایک ڈیاری ایسی ہے جس میں ہمارے پچھلے جنم کے کرم لکھے ہیں پچھلے جنم کے میں نے کس کو دھکا دیا کس کا اچھا پرتاؤ کیا کس کو مارا کسی کا دینہ نہیں دیا کوئی پاپ کیا وہ ادھر ہے ادھر ہے بلکل صاف ڈیاری بلکل صاف اچھی ڈیاری صاف ہے تو ہمارے ساتھ دو آدمی رہتے ہیں ایک دائے میں ایک بائے میں ادھر والا در مراج ہے ادھر والا یم راج ہے تو جو کام آپ نے پچھلے جنم میں کیا اس کا بدلہ آپ نے اس جنم میں کیا ختم کر دیا تو وہ جہاں مالا بیٹھا اس کو کام دے گا جیسے لالے میں لکھے ہوتے ہیں پیسے تم گئے پیسے دے دیئے وہ لکھ مار دیتا ایسے ہی ہمارے اس سائل پر بیٹھا ہوا وہ ہمارے کرموں کو دیکھتا ہے کہ کیا پچھلے کرم بھوگ لی ہے ختم کر رہا ہے جو اگر اس سے زیادہ کرے گا جو پچھلے کرم کی ہے ان کو بھوگنے کے بغیر اور اگر زیادہ غلط کام کر رہا تو ادھر دیکھے جائیں یہاں اس والے نے دیکھنا ہے جو ہم اور عدد کام غلط کریں گے اس کتاب کو صاف نہیں کیا ہم نے اس کو صاف نہیں کیا ادھر دی لینا دینا ختم نہیں کیا بلکہ ادھر ہم نے اور گھر بڑھ کر دی تو پھر دوبارہ چرم پھر دوبارہ چرم پھر دوبارہ چرم پھر دوبارہ چرم نہ جانے کہ سنتوں نے کہا ارے نیکی کر پدی سے پیچھے حد ستھ بھول یہ کتاب صاف کر دے اس کا پرمان یہ میرے باپے نے مجھے بتایا تھا بچہ ہمارے ساتھ ہمیشہ دو آدمی رہتے ہیں میں کہا باپو کہا میں ادھر دیکھے نہیں کہنا وہ دیکھ دے نہیں ہے تیرے چنگے کرمیں ادھر لکھے جاندے تیرے مارے کرمیں ادھر لکھے جاندے گرو نانک شاہب انجاب میں مانے ہوئے گرو ہیں دنیا مانتی ان کو انہوں نے اپنے جبجی سامنے آخر میں ایک شبد لکھا وہ سن جو وہ کہتے ہیں بابن گرو بابن گرو اب اس پر اور سوڑا بول بابن گرو ہماری زندگی کیا ہے بابن ہے سانس ہے سانس ہی ہے نا اور تو کچھ نہیں تو تو کچھ ہے سانس بند مشین بند تو داتا دیال جی مہاراج میرے داتا گرو نے برم دیال جی مہاراج کو لکھا برم دیال جی دوڑ جاندے تھے لاہور دوڑ جاندے انہوں نے شریر میں بہت پیار سکا داتا دیال جی دے مہاراج دیال میرے بابا کی جنوں شریر میں بہت ہی پیار تھا ان کو دیکھنے کے لیے وہ بھگڑات سے آ جاتے دوڑے آ جاتے تو داتا دیال نے ان کو بہت سمجھانا چکی پتیران گرو تو تیرے پاس تیرے تن میں تیرے من میں تیرے سوانسوں سواس یہ بابا جی نے ہمیں بتایا کہ داتا مجھے ایسا لکھتے تھے مجھے سمجھنے لگتی تھی کہ ساس تو تیرے تھاسوں میں ہے وہ تیرے ساس میں ہے تو پرمدیان جی مانا نے کہا پھر میں سوچنا شروع کیا ساس تو میں لیتا ہوں تو میں لیتا ہوں تو میں لیتا ہوں تو میں لیتا ہوں بات سمجھنے لگتا تو جب تیرے تیرے تھاسوں میں ہے وہ تو پھر میں سوچنا سوچنا کہا پہنچا میں کیا ہوں مجھے اپنا گھان ہو گیا تو کہتے تھے میرے دادا بابا اور تم ہی چیلا ہو اور تم ہی گروہ ہو تمہارا من ہی چیلا ہے تمہارا من ہی گروہ ہے وہ ساس کے ساتھ ہی گروہ ہے تو گروہ کہاں ہے تمہارے اندر گروہ مندر میں نہیں ہے لاتا دیال نے لکھا دھون مجھ کو اپنے من میں میں تو تیرے پاس ہوں میں نہ کاشی میں نہ مترا میں نہ گر کہلا شہوں تُو ہوا میرا تو دیکھ میں بھی تیرا بن گیا میں تو تیرے من کی سچی آس اور بشواس ہوں کیا کہاں میں ہوں تو کس کو سے چکائیں اپنے آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو میں آپ کو بہت اوچھی بات بتا رہا ہوں میری بات کو پکڑو میری بیٹیوں کیونکہ کیونکہ تم اس دیش کو بنانے والی ہو تم اس دیش کا کرونہ دار ہو تم اس دیش کی باغ دور کو اگر سنبھال لو تو دیش کو بدل دوں گے میں تو چاہتا ہوں میری بہنیں لیتا بنیں پراملسٹر بنیں تک ان پتہ ہے کہ دیش کو کیسے چلایا جاتا ہے اور کیا کہوں تو کیا ہے کرم گتی جارے نہیں جارے کرم کی گتی نہیں جارے جا سکتی نہ نہ جاترہ کرنے سے نہ تیو تشلان کرنے سے نہ مورتی پوجہ کرنے سے نہ دان دینے سے نہ ہی برت رکھنے سے نہ ہی کپڑے بدلنے سے بے ہسے کپڑے پائیں لو یہ کرو ہوں سب بھی خوصلہ ہے دنیا کو دھوکہ دینا ہوتا ہے بات مجھے سمجھ گئے دو دانتے ہیں کیوں گھوڑاتا ہے اے انسان کہیں کو گھوڑاتا ہے تو کیوں ڈولتا ہے کیوں نہیں دھیلیج کرتا جو ہونا ہے وہ تیرے پورنے کھرم ہے وہ پورنے کھرم ہے وہ ہو کے اور بات سنا دیتا ہوں میرے پیارے شرد چلا گیا اس ہی سال ہمارے مریش ہی چلے گئے تو میری بائیف نے دو ہزاستارہ میں چھوڑا لیکن اس کو تو پتھا تھا مجھے پہلے شیمی نے بتا لیا کہ میرا دل نہیں لگتا دنیا میں میں چلی جانا کیونکہ دنیا میں چھوڑا میرے مکان میرے مکان میں چھوڑے جانا اور میرے دل نہیں لگتا میں چلا جنے سکھ دیتا کچھ نہیں میں نے سب کچھ لکھتا اب بات خوش ہے اور میں نے دنیا نہیں چاہتا کیونکہ اندر کا دروازہ کھل گیا بات سمجھ گیا ایک دن میرے بچے ابھی دو مینے کی بات ہے اب آپ کو بھی شلائی شلائی لگ میرے پتکوٹ پتکوٹیاں آئے تھے اب میرے کو دیکھ ہے کہلے دادا جی تو انہوں نے دادی جی جا رہا ہوں نہیں ہے بچے میرے کو کہتا میں کہا بیٹا آپ کو سنا دوں ہماری بات چیت ہوئی آپ کو سمجھ گدے دادا جی سنا دوں میرے پاس جنندر سے ایک بی بی آئی اس نے مجھے کہا مہراج میرے پتکو چار سال ہو گئے چلے گئے مجھے بھولتے نہیں ہیں میں کیا کروں میں نے اس کو بھی یہ کہتا سنائی اور یہ گاہ کے سنایا تمہیں بھی سنا دے پا میرا اور میری پتک سن رہی ہو بیٹھی اب تمہیں بتا رہا ہوں سوال جواب میں کہا لیتا تھک ہو بھی اب نہیں کہا لیتا تمہیں یاد ہوگا کہ ہم تم ملے تھے محبت کی راہوں میں مل کے چلے تھے تمہیں یاد ہوگا محبت کی راہوں میں مل کے چلے تھے آگے سے جواب آیا بھولا دو بھولا دو کہ ہم تم ملے تھے بھولا دو بھولا دو کہ ہم تم ملے تھے سپنا ہی سمجھو کہ مل کے چلے تھے بھولا دو بھولا دو کہ ہم تم ملے تھے سپنا ہی سمجھو کہ مل کے چلے تھے بس کیا ہے سپنا ہے ہے نہیں سپنا ملے اور پشر گئے کوئی پہلے چلا گیا کوئی بھولے چلا گیا ساتھ کوئی نہیں جاتا تو بچے بڑے خوش میں کہ دادا جی آپ کو بہت اچھا گا دیا کہ آپ نے تو میرا کالا کام نہیں کرتا میں بہت اچھا گانے کرتا تھا پاپا جی کے دروار میں گایا کرتا تھا نا اس لیے مجھے وہ یاد آیا تو میں نے وہ گاہ کر سنا دیا تو میری بہنہ بیٹھی ہے اندریش قواترہ کی پتنی بیٹھے ہیں شاید شاللی بھی آئی ہے یا نہیں ان کو میں بتا رہا ہوں سپنا تھا بہت اچھا بیٹھا گیا تو اس کو بنا دو وہ ساتھ نہیں رکھنا ایک کو چلا گیا اپنا کام کر گیا اب ہم کیوں دکھی ہوں جب اس کو بھی کیوں دکھی کریں کسی نے باپس آ کر بتایا نہیں کبیر صاحب نے لکھا یہاں سے سب کوئی جاتے ہیں وہاں ندائے ندائے یہاں سے سب کوئی جاتے ہیں وہاں ندائے ندائے وہاں سے کوئی نہیں آتا ہے جہاں سے پوچھوں جائیں کوئی آیا نہیں دچھے پہ کی بڑھے تنو کی ہویا داتا دیا نے بھی لکھیا کہ کوئی نہیں آکے دستا پہ تنو رستے رکھی ہویا کی بڑھے کی نہیں بڑھے اس نے دستا پھر دکھے وہاں سے ساتھ گروہ آیا وہاں سے کون آیا ساتھ گروہ وہ ساتھ گروہ بھی بتاؤں گا کون ہے مجھے نہیں ہے یہ شریف نہیں ہے وہاں سے ساتھ گروہ آیا جا کی مت بدھ دھی جس کی مت اور بدھ دونوں کھہلی ہوئی ہیں پھر کیا کہتے ہیں اس باب ساگر کے نیڑ سے کھیڑ لگائی تھی اپنے شش کو بازو سے پکڑ کر باب ساگر سے پار کر دیتا ہے بات سمجھ گئے آپ ملی؟ تو کبیر نے کہا کہ اے من کیوں گوبر اللہ اے تا پچھنے جنمہ کا نیو دین ہے اس کو بھوگو خوشی سے بھوگو پھر پڑو وہی لائن اے من کیا ہے دیر جدا اے من دیا جیتا ہے ندھرے ہونہاری ہونے کون سوئی چنٹا کون چنٹا کس بات کی چنٹا جو ہونہ تھا وہ ہو گیا گھی کا گھڑا جو گر گیا زمین پر وہ کچھا نہیں ہوگا دودھ گر گیا رومین اٹھا جائے گا جس نے چولہ چھوڑ دیا وہ چولہ دبارہ نہیں آئے گا کچھ نہیں ہوگا نہ ہم اس کو سپنے میں دیکھ سکنا سپنا تو من کا ہے وہ سچا نہیں ہے سپنا کبھی سچا نہیں ہوتا اس لئے کبھی سام ہمیں سمجھانے آئے ہیں کہ اے حسان تیری زندگی میں جو بھی گھٹرا کرتی ہے اس کو تُو مان لے کہ وہ تیرا اپنا ہی کرن ہے تمہیں کوئی نہ تکھ دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی تنگ کر سکتا ہے نہ تمہیں کوئی دھوکھا دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے نہ تمہیں تمہارا کوئی حق مار سکتا ہے تم نے حق کسی کا مارا ہوا تو تیرا بھی حق مارا جائے گا تم نے کسی کو دکھی کیا ہے تو تمہیں بھی دکھی کیا جائے جس بہو نے اپنی ساس کو سوسر کو تنگ کیا ہے اس کے بچے اس کی بہو آئے گی اس کو بھی تنگ کرے گی جو بیٹھی ہی جب بہو اپنی ساس ماں کو نہیں سیوہ کرتی جا سوسر کی بھی سیوہ نہیں کرتی اور اپنے پتھی کو کہتی میں ہی تیرے میرے کو بڑی تیلی فون ہوں دیا ہے او بیٹیوں کو چھوڑا بڑی دنیاں دکھی اور تیمی آدمی دکھی ہے تیمی دنی مندہ تیمی آدمی دنی مندہ کہ ہاں ہو گیا میرے دیش کو گلی نہیں سندے ایک مجھے میں ہی تیرے کو رہے نا جا اپنے مانو رکھ نہ ملو رکھ نہ دس جا مانو رکھ یا میرے آئے آئے کو چھوڑا مرل میں کیا کروں میری جرانی چلے گئی دو بیٹے وہ لے ڈلی کو چھوڑا میرے کو دہ گیا بسکھی آئے دن آگئے مرل میں کیا کروں دو میرے بچے میری عورت چلے گئے میں اپنے مانو لائے میں اپنے پہ رکھوں گا سیوہ کروں گا گندی رکھنا مانو یا انہوں رکھنا میں انہوں رکھنا میرے دستوں ایک آجوں ہے نا کند جس نے جنم دیا جس نے پاک کو اس کے بڑھا کیا نوکنی لگائی وہ مانو زیرو اور پتھنی آئی وہ بڑھ گئی ہیرو اور مندیوی ایدہ نے اچھا چال پھر سی چال دے ہیں میں انہوں رین دن نہیں تھے یا بھو پھرد آسن پھر دن نہیں اے ہونا اس لئے ہم دکھئے ہیں جس نے ماں باپ کی سیوا کی بیٹے نے اور بہو نے ان کے کھر میں کسی بات کی کمی نہیں رہے گی نہیں رہے گی نہیں رہے گی مجھے پوچھ کے دیکھیں ہم نے میں ہم دو بھائی بڑے بھائی تو دیر پہلے ان کی ڈتھ ہو گئے تھی ہم نے وہ سوا کی اپنے ماں باپ کی جو ہم بتا نہیں سکتا تب تک وہ زندہ رہے اور ان کے شیروعات سے ماں کے شیروعات سے مجھے بابا فکر ملے وہ مجھے بچپن کہا کرتی تھی بیٹا تمہیں گروہ ضرور ملے گا تمہیں ضرور ملے گا تمہیں ضرور ملے گا تمہیں گروہ ضرور ملے گا اور مل گئے جب ملے تو میری ماں نے کہنا تیرے گروہ کا بہت داردہ داردہ جاندے سب سے بھڑے میرے بابے تطور سارے ہیں بھڑے ہیں بیٹا جڑیوں پہلے گھنڈیاں وہ پوری ہندییاں میں ایک دو دفعہ پیتا تو ان کو دیکھا بھی سنگلی سنا پیتا تو میرے پاس رہا جاتے پیتا مہارا جو میرے پاس رہا جاتے بات سمجھ گئے بیٹیوں تھیڑی جرکھوں ایک بات اور کہتا ہے میں یہ نہیں کرتا کسی کو کسی کو میں یہ نہیں کرتا کہ میرے بابیت کی ممنا کیونکہ انہوں نے کہا ہو جائے میرا پرچار نہیں کرنا بانی دا پرچار کرنا میری گلدہ پرچار کرنا وہ یہ ہے کہ مالک ہے ایک مالک ہے یہ دنیا یہ بڑے مند یوں ہی نہیں چل رہا یہ دھتی یوں ہی نہیں کھڑی نا اکاش سور چاند ستارے یہ جو کچھ بھی آپ کو بڑے مند میں نظر آ رہا ہے جو انسان نے نہیں بنایا کتف نے بنایا اس کے پیشے کوئی ہستی ہے ہمارا شریف کس نے بنایا کودت نے ہمارا کوئی سمیں حصہ ہے بولو کوئی لگر یہ کہا کہ میں اپنا شریف بنایا ہم نے کس نہیں بنایا بنایا بنانے والا کوئی اور ہستی ہے وہ اس نے بنایا جس میں وہ خود بیٹھا ہے اندر اس کے انچ بیٹھی ہے اس کے انچ ہمارے اندر ہے اور وہ ہستی ہے وہ سکت ہے وہ کونشیسنیچ ہے وہ ہوش ہے وہ سمجھ گئے اس مالک کو کسی روپ میں ماندے وہ ہے ایک کو ماندے دو کو نے جس نے ایک کو مانا وہ تر گیا جس نے دس کو مانا وہ ڈوب گیا دو کو مانا وہ بھی ڈوب گیا ایک ایک چھارہ سال کور میں سantرك کے چمر میں آیا میں کہیں سر نہیں رکھایا آن تک نہ میں بھرا مانو چاہے اچھا میں نہ کسی دیوی کو مانتا ہوں نہ کسی دیوتا کو مانتا ہوں نہ کسی گرو کو مانتا ہوں نہ کسی اور سنت کو مانتا ہوں نہ میں سنت ہوں نہ میں گرو ہوں نہ میں مہاتمہ ہوں میں تو آپ لوگوں کا سیب ہوں بابا فکیر کو جو پیار کرتے ہیں میں ان کا سیبت بن کے چل رہا ہوں بات مجھے سمجھ گئے اگر میں بھی کچھ بڑھا ہے تو میں ٹوٹ جاؤں گا اہم آ جائے گا میں تو ہی کچھ نہیں میں کیا تو ہوا ابھی بولڈا ہوں بند ہو گیا تو کہہ لیا بل بلہ ٹوٹ گیا کیا ہو گیا پانی کہہ رہا خود بدا اسمانچ کی جاک ایسے ہی شک جائے گا جن تارہ پر بھار جیسے صبح کا تارہ نکلتا ہے نا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا آپ نے دس بڑے صبح اٹھ کر صبح چارویں دیکھو اکاش میں سامنے تارہ ہوتا ہے وہ دیرے 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 گم ہو جاتا ہے تو سنتوں نے کہا ہم یہاں صبح کے تارے کی طرح ہیں اور ہم یہاں اور کیسے ہیں جب بارش پڑتی ہیں بل بلے بنتے ہیں بنتے ہیں نا بچوٹ جانتے ہیں بھم بھی ایسے بنے بچوٹ جانتے ہیں اس لئے کبیر صاحب نے ہمیں بہت موچی پڑ گئی ایک کو مان بس اس کا ایک نام رکھ لو اس کا ایک روپ بنا لو ایک دو کمی ایک کا اس کا ایک روپ بنا لو ایک نام رکھ لو اس نام کا یہاں سمرن کیا کرو اس کا دھیان کیا کرو تمہاری اچھایں پوری ہوتی رہیں گے تمہارے کام ہوتے رہیں گے بات بہتی سمجھ گئے میرے باب اپکی کا تو جو دھیان کریں گے ان کا تو کلیا نہیں ہو جائے گا یہ میں کرتا ہوں اور کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو ایک کو مانو جیادہ لوگوں کو جو میں گھر میں جیادہ تشویریں لگائی ہوئی ہیں میرے باب بیدی بھی تشویر اینا ششیدی بھی تشویر یوں ہور بھی تشویر ایک ہی سادے سب سادے سب جائے ایک کو ماننے والا کبھی دھکا نہیں کھائے گا ایک پتھی پتنی کیا ہو گئی دھارم پتنی پتی برتا پتی برتا اور پتنی برتا ایسا ہوتا نا تو جیے دو دین چار ہو پھر کیا ہوگا ایسا ہوتا نا اس کو بڑا برا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے آگے چاہو ہو رہا ہوئے پھر سوئی چنٹا کا انہیں کریں جو ہونا ہے وہ ہوکے رہے گا اس کو کوئی دعا نہیں شکتا یہ نشت ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر تمہارا کوئی بھی نقصان ہو اس کو کہو اچھا ہوا بات سمیت میں آپ کو مساہ دیتا ہوں تو جت بہت پیانک ہے آپ سب کا خیاء رکھتی ہے ہم نہیں اس کا خیاء رکھتے ہیں میری ڈیوٹی لگی میرے کالیج سے کسی اور کالیج میں جو ہماشل میں ہے مندی وہ کلو کے راستے پر پڑتا ہے کلو بناری کے راستے پر میں آپ کو بہت سچی بات بتانے لگا کہ جو ہو نہ ہو کے رہے تو میری ڈیوٹی وہاں اس کالیج میں لگی صبح اگزام شام کو اگزام تو دوپیر کو ہم جب پری ہو جاتے تھے تو وہاں دوپیر نہیں تھے میں چائے پینے آ جاتے تھے کچھے ہو پر جو رسلتا ہے تو ہشیارپور سے پاس آئی جو کلو جا رہے پری ہوئی تو وہاں ایک آدمی اور کھڑا تھا اس نے اس بس پر چندنے کی کوشش کی میں لے چلو جی دکٹر صاحب میرا کوئی جوڑی کام خراب ہو رہا میں لے چلو ان تک کا دیکھا اس کے دکٹر نے اس کے دکٹر کو ہزار گالی لکھا لے پھر پنجاب سرکار کو گالیاں نکالے پھر ڈرائیور کو گالیاں نکالے آ گئے مہمون نہیں جا سکے پر یہ ہو سی تو میری بیٹر جہلا سے گئی مہمون جہا سکے میرا تو بہت مقصان ہو گیا بول لی جاتے بے گیا اسی بچان پیندے سے بیٹھتے ادھے گنتے بار گنتے بار بس ہو جائی سکرلو ادھے گنتے بار وہاں سے خبر آئی اس راستے سکرلو کے راستے سے کہ جو ہشار پر سے بس آ رہی تھی وہ ساری کی ساری سپرل ندی میں گر گئی سم مندر جب یہ خبر آئی تو وہ بڑا خوش وہاں کنڈکٹرہ تیرا پل آ ہو گئے وہاں کنڈکٹرہ تیرا پل آ ہو گئے وہاں میں بچ گیا ہوئے میرا بی بس آ جاؤنام ساکور رہا سکرلو میں خبر آتا سکرلو وہاں ہی موچل آئی اس میں دین کیا پہ پتھا نہیں پر مہتما نے مینوں کو کیوں تک کھا دیتا مینوں کیوں لائیا بات میری سمجھ رہی ہے میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں ہم اس میں کہتا اپنا بڑا دیکھتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ گاڑی پینچر ہوئی تو کیوں ہوئی ہو سکتا آگے جاتی تو بڑا ایکشیدنٹ ہو جاتا مالک نے کہا ایتھن کھلا ایتھن کھلا اگنی جو میری بات سمجھ رہے ہو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے جیون میں کوئی ایسی گھٹ نہ گھٹے تو کسی کو توش مت دو اور یہ بشواس کر لو کہ جو ہوا اچھا ہوا جو ہوا اچھا ہوا جو ہو رہا ہے اچھا ہی ہو رہا ہے اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا تمہارا جیون چک میں ہو جائے گا کہ ایسا ہی ہونا تھا لیکن کھلاک اونوں بشواس نہیں آیا اونوں اپنے کم نظر آیا کہ میرا کم ہو جائے آگے چاہو پس پنچی جیو کی پتنگار سب کی سوچ کرے اب وہ کہتے ہیں کہ میری صاحب تُس ہی کارے ماتے تک رہے ہو جیو جنتو کیڑے پتنگے جن میں رہنے والے ہر میں رہنے والے اڑھنے والے سب کے لیے مالک نے بھوزن کرنم کیا کوئی میریت کرتے ہیں وہ کچھ نہیں اپنا زیون بھوگ رہے ہیں سب کو ملتا ہے کوئی بھوکا نہیں مرتا کوئی پکشی بھوکا نہیں مرتا کوئی جانور بھوکا نہیں مرتا کوئی جنگلی جانور نہیں بھوکا مرتا اور پھر ان کی خوبصورتی دیکھوا جو جنگلوں میں تھا پکشی ہے میرے کو دیکھیں ان کے زیون میں دیکھیں جہاں پکشی رکھے جاتے ہیں اتنے سندر اتنے پرسندر اتنے دیکھنے کو سندر آدمی کو رنگیں نہیں بھر سکتا لیکن لوگوں کو بشواس نہیں آتا تو مالک کے رنگوں کو بشواس کرو کہ جو ہو رہا ہے مالک نے ہمارا بھی کھانا نشجت کیا بھولا ہے ہمارا سب کا کھانا نشجت ہے جب وہ ختم ہو جائے گا پھر رکھتی اندر نہیں جائے گی آپ نے دیکھا نہیں آدمی رکھتی چھوڑ دیتا ہے بس اب نہیں میں کھا سکتا بس میں نہیں کھا اور کئی ایسے دیکھیں مجھے کیس ملے کہ آدمی برکفانس کر رہا ہے دبل رکھتی موں میں ڈالی اور وہی دے ایسے میں نے دیکھتے کیس کھانا نہیں سکتا تو تاہی دیا بات سمجھ گیا تو نشجت ہے تمہارا دانا گرونانک شاہب نے لکھا ہے بیٹھ دو بیٹھا گرونانک شاہب نے لکھا نتھ خسم حد نتھ جانگر دی پھلیں گی نا جانگر مجھے نتھ پائی ہے چاہے پیل ہے چاہے حصہ ہے اس کو کنٹرول کرے نتھ پا دیں گی نتھ خسم حد سابدی نتھ بھی ہو دیں ہاں عزیزک تککے دے عزیزک بھی کھانا رکھتی یہ تککے دے میں نے تو آیا نہیں دوڑا آیا نہیں یہاں کھانے کے لیے جہاں بھی بڑھا امریکہ میں بھی کھانا امریکہ میں بھی کنیڈا میں بھی انگلین میں بھی نہ جانے کہاں کھاں میرا کھانا بھگوڑے رکھا ہے میں نے وہ کھکے لیا میں کون ہوں لیا پرندیا جی مہارج میرے پاس آتے تھے تو میں نے کہاں بچہ کون کسے دے آگے جاوی دانا پانی کھچکے لیا کون کسے دے آگے جاوی دانا پانی کھچکے یہ سبا دانا پانی دا چکر ہے بیتا وہ تو آنا ہی ہے اور اہی بات کے بھی سابد کہہ رہے ہیں کہ جب کیت پتنگا پشو پکشی ان کا کھانا نشت ہے تو سبدا بھی کھانا نشت ہے میرا سوچ لو آپ اس پر بچہ کرو تمہیں جہاں کھانا ہے نہیں جب وہ تمہارے پاس چل کے نہیں آئے گا ہو سکتا پانی تو آ جائے لیکن کھانا نہیں آئے گا مثال دے دیتا ہوں آپ کو سچی زیادہ نمبر دہ نہیں ہو جائے گا اچھا گروہ نانے تو بالا مردانہ تینوں جا رہے تھے مکی کا ٹائم مکی جانتے ہیں بھٹا جو اچھے اچھے کھٹے ہیں تو پکڈنڈیاں ہوتی تھی کہاں جے ہوتے تھے چھڑکے کہاں ہواہی جاز ہوتے تھے نہ ہواہی جاز نہ کھارے نہ بجلی نہ کچھ نہ کچھ سمپل زندگی پیار چھڑے ہوئے ہیں تو پکڈنڈی جا رہے ہیں تو سمپل زندگی دار اپنے کھیک سے بھٹے بھٹے بھولتے کہ چھلی بھولتے ہیں بھٹا اس کو توڑ کر آگنی گھلائی اس کو اس کو بھون کر کھا رہے ہیں بھٹے کو کھا رہے ہیں تو اس سمپل زندگی دار نے دیکھا وہ مہاپر شاہی مہاپر شاہی انہوں نے کپڑا اکارا کھڑا کھڑیا بھاپا جی تھوچل آگیا جو تھوچل آگیا سالو ہوں گیا تو بھلا کھڑا کھڑتے تھے لوگ سمپلوں کی انہوں نے کپڑا بشاہ دیا بھاپا جی بیٹھو پکٹا کھاؤ کہ گروہ ناکھ سب کے نیر پاہی اسی دور جہاں اسی بیٹھ نہیں سکتے سامنو اٹھے پکٹا دے رہے اسی کھن دے جاوانگے تیرے کھن دے جاوانگے بھالے نو دیتا ہے بھدالے نو دیتا ہے گروہ ناکھانیا اور ایسے ایسے گھر کے کھا رہے ہیں جا رہے ہیں جب تھوڑی دور گئے تو بھالے نے دانے کے اکڑے رکھے اور لگا موž پان گروہ نے ہاتھ پان donors کہ مہاراچ کیا 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 یہ دانہ یہ دانہ نہیں کھا سگیدا یہ مہاراچ کیا کھانا ایک ت Behind Ś Scot這些 کھانا نہیں یہ اس کی اگل میرے چایز نہیں کہا بھالے یہ تیرا تیرا کیاeras اس کے دیتے ، موسی پھارات reminder ہанию교 نہیں، جهازنم اور پھر Joyce هندگی ہمارے گئے bumpرات کاorteux ہے اور ایg سے پھر کوئی اور پھر نے چکے سے پھر کوئی ہے اورنا اور ایسا شکھ Ruby این موسیقon Perquèچ اiftہ کا نیست ایسا شکھ waiting ایسا وقت اور ایسا اس کے لیے اسے پھر کوئیئے اور انہیں چھوک لیا مرکے نے چھوک لیا کہہ دے پاپا جی تو انہوں کی دا پتہ شیف مرکے نے چھو گنایا ہے کہہ دے تردے تردن میں کیا سی پہ کہ تو انہیں کھا سکتا بات سامنے گئے میرا دانہ اینہ کھا سکتا اینہ کھا سکتا ملک اس کترونے لکھیا لاتھ کھا سماتھ لیزک تک کہے دے لیزک بہتوں میں بہت دے گا تو آجے بسکٹ جیو دے پائے ہو پھر میں اتھے جا کے کھاؤں گا کوئی نہیں کھا سکنا کسے ہوجو دینے کھانے ہیں تو بھائی ہے تو کھانا کسی کھانے نہیں بات سامنے گئے نا تو اس طرح سے کیا کہوں میں آپ کو اور سنتوں نے ہمیں بہت سمجھایا بہت کچھ لکھ دیا ہم نے تس سے مس ہوتے ہم بس اپنے آپ نے ہمت رہتے ہیں جو آیا کھانا جو بھو میں آیا بولنا جو دیکھنا دیکھو کرو بھوگنا ہمیں ہی پڑے گا کرو جو جو کرے گا بھوگنا ہی پڑے گا اس لئے کبیر صاحب کی باری بڑھ دے جاؤ آجے جو بھوگنا ہی پڑے گا کبیر صاحب کہتے ہیں اور اس نے ہماری ماں کے گرم میں دیکھوگنا ہی پڑے گا کی تو باہر آکے کیوں اس کو بھسر گیا میں جو پہ کرنے لگا ہوں میرے صدگرو بابا فیر جی مہارا جی نے چلو بتاتا ہوں ساری بات بتاتا انیس سب پسکتر کی بات ہے مہماری سچنگ ختم ہوا تو سچنگ ختم ہونے کے بعد لوگ پرسان لے کر چلے جاتے لیکن میں نہیں جاتا میں مہارا جی کے پاس بیچنا اور کچھ بات کر رہی کچھ ان کے بیچار اور نینے کچھ ان کے پاس بیچ کا ریڈییشن ریڈییشن ملتی ہے نا سنٹ کے پاس بیٹھو تو ان کے اندر سے کچھ نکلتا ہے وہ دے دو تو دو پروفیسر آئی تھے دو دیانہ سے یا گھر کچھ ان انیورسٹی سے وہ رمان رشی کی بات کرنے لگ ہے مہارا جی کے ساتھ سنٹ کے ساتھ بات نہیں کرنے چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کبھی نہ ان کو کوئی چیز پوائنٹ نہ ان کی پر ہو کہ مہارا جی ایسے ہے تم گلتی پر ہو اگر سنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں ان کو جو کہتے ہیں سنو اور اس کو پکڑو تو وہ کرے تو میں نے بھی بیچ میں کہہ دیا نہیں مہارا جی ایسے نہیں ایسے ہے میں نے پڑا تو مہارا جی نے بھکر کا گھوٹ پڑا ایسے کھچا اور مجھے کہتے ہیں پیچا تم بھی کتاب پڑتے ہو میں نے کہا پیچا جی میں پڑا تھا میں نے بھی پڑا تھا کتابیں پڑنا چھوڑ دے آلم نہیں پڑنا آلم جانتے ہیں پڑا لکھا آمل بننا آمل آمل کرنے والا بننا تو اپنی من کی کتاب پڑا کریں میری بات سمجھ گئے اور کتاب نہیں پڑنی اپنی من کی کتاب پڑا کریں اتنی بڑی کتاب بجے مل گئے جب میری من کی کتاب پڑنے شروع کی تو دیکھا کہ میری اندر کیا ہو رہا ہے من شریر میں ہے نا من کہاں ہے شریر میں تو شریر میں من ہے تو میں نے من کو شریر میں دیکھنا شروع کیا کہ میں یہ اندر ہے میں روٹی کھاتا ہوں پانی بھی پیتا ہوں میں کو کچھ نہیں کرتا وہ پچ رہا ہے اپنے پچ رہا پچ رہا ہے نا کہ میں کچھ کرتا ہوں تم کچھ کرتے ہیں روٹی پانی کھا لیا کوئی کچھ نہیں کرتا پچھنا خون بھی بڑھنا سب کچھ ہو رہا تمہیں کچھ بھی بتا نہیں ٹھیک ہے میری بات سمجھ گئے بیٹی ہو جو بھی کچھ تمہارے اندر ہو رہا ہے کھانا کھاتی پچ رہا ہے خون بار رہا ہے دودھ پیتے ہو سفیر پانی بن کر نکل رہا ہے لسی پیتے ہو وہ سفیر پانی بن کر نکل رہا ہے روٹی اتنے بڑی بڑی اپناتھ کھاتے ہو پھر روٹی کا مل بن جاتا ہے جس کو ہم دیکھنا بھی نہیں تو سمجھ کرتے ہمارے بیٹے میں بنتا ہے کون بنا رہا ہے کون بنا رہا ہے بنا رہا ہے تو سوچتے 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 من کی کتاب پڑھتے پڑھتے کہاں پہنچا کہ جب میں اندر کچھ ہی کر رہا اندر میں کوئی چاہتاکت کامر کر رہی ہے تو میں باہر بھی کچھ نہیں کر سکتا جس نے میرے کوئی اندر سمانا ہوا ہے وہ میرے کو باہر بھی سمبھال رہا ہے تو پھر کیا ہوا میں ختم ہو گئے میں مرمجیان جی مہاراج نے کہا ست سنگ میں ایک بار او میری گئی گو اچھی میں تمہنو کی ہویا کتھے ہمیں بتاؤ کہاں ہے میں ہے اندر میں نہیں ہے نا تو باہر بھی نہیں ہے باہر بھی وہی ہو رہا ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے اس کو میں بدل نہیں سکتا وہ لکھ دیا لوٹ میں جو ہو گئے وہ ہی کروں گا اور اس کرنے میں اگر میں ہیرا بھی لی کرتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں میں کپٹ کرتا ہوں میرا من گندہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے میں یہ بھی لے جاؤ میں یہ بھی لے جاؤ تو میں وہاں پاپی ہوں بات میں یہ سمجھ گئے لیکن جہاں پیار ہے میرا جہاں پیار ہے میں اس پیار کو جھوٹ سوکار کرتا ہوں اس کو نہیں میں اس کو میں ایز ایر مین لیتا ہوں ایز ای سادو نہیں میرا پیار ہے جیسے میرے خواترہ جی کا دھر ہے یہ گیتہ بیٹھی ہے بیٹھی مرادہ باد میں ان کے پاس آتا ہوں یہاں آتا ہوں یہ دو تین پروار ہے یہ میری بیٹھی ہے میں بیٹھی میں اس کو اس کو تو میں اس کے پیار قدر کرتا ہوں وہ سامنے بیٹھے ہیں بپال خواترہ جی میرے سے پیار کرتے ہیں میری بات سمجھ گئے تو پیار کا مجھلا پیار میں دینا میری دیوٹی ہے اور کچھ بات سمجھ گئے ہو اس لیے کہتے ہیں تبھی اسے آگے پڑھو گرب باس میں خبر لے تو ہیں باہر کیوں بچے ہیں باہر کیوں بچے ہیں باہر کی نہیں سکتا اس کو باہر کی پیتا سوٹے سم پتدارات موں کے جالا جے رہے یہ باہر کے جتنی ہمارے لیشن ہے یہ کیا ہے یہ مو ہے یہ لینا دینا ہے ہم نے کسی کا دینا ہے وہ بیٹی بن کے آگئی کسی سے لینا ہے وہ بیٹا بن کے آگیا کسی سے پتری بن کے آگئی وہ پتری بن گیا یہ سارے رشتے جتنے بھی ہمارے ہیں یہ پچھلے جنم کے ہمارے لینے دینے کا حساب ہے جیسے جیسے ختم ہو جائے گا کون پیتا تے کون ماتا کون بیٹا تے کون بیٹی کون بہو تو کون سرسر کچھ بھی نہیں بات سمجھ گئے میری اس لئے جو بھی جو بھی جوچے ملی ہے اس کو پریم سے کرو پریم سے کرو یہ سمجھو کہ ہم اس دنیا میں ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اس میں پریم سے سبکا ہو جائے اور جو بس میں لگنے لگ جائے لوگ تو یہ بہتر کرتا ہوں تو سلیں اور بہتر بہتر بھی گئے تو یہ سمسان ایک گاڑی ہے اس میں کرم بھوگنے کے لیے آئے ہیں کرم ہمارے ایک ٹکٹ ہے جب وہ ختم ہو جائیں گے ہمیں گاڑی سے اتار دیا جائے گا ہم اس ٹوین سے اتر جائیں گے گم ہو جائیں گے نظر نہیں آئے گا اس لیے میں کہتے ہیں کہ یہ سارے مند ہمارے جو ہے یہ سب لینے دینے کے ہیں اس نے خوشی سے دو اور خوشی سے دو پریم سے کلا رو کوئی عیشہ کوئی بریش کوئی نفرت کوئی برائی یہ کرنی چھوڑ دو یہ مہم پاک ہے کسی کی برائی دیکھنا برا ہے اور کسی کی برائی دیکھ کر اس کے اوپر بولنا وہ بھی برا ہے اس لیے برا تو دیکھن میں چلا برا نہ ملیا کو سمتوں نے کہا جب من دیکھا اپنا موسیف اپنا اندر دیکھو تم کون ہو پا پھر تمہیں ساری دنیا اچھے لگے گی تم اچھے دنیا اچھے تم بری اندر سے تو تمہیں بری دنیا لگے گی بات سمجھے تمہاری جیسی بریشتی بیسی سمجھتے ہیں جس کی جیسی نظر ہے اس کو بیسی دنیا نظر آ اور کچھ بیسی نظر آ ہنس کیا ہوتا ہے وہ موتی چونتا ہے وہ دودھ میں پانی ملاکہ رکھ دو وہ دودھ پیلے گا پانی الگ کر دے گا ہمیں ہنس کہا کبھیر نے من تو ہنس تھا اس مالک کا تُو جہاں کیوں بھٹکتا ہے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں تُو اپنے آپ کو کیوں نہیں بہت جانتا کہ تُو کیا ہے تُو مالکِ کُل کی انش ہے تُو شہنشاہ ہے تُو راج کمار ہے تُم راج کماریاں ہو تُم مہا رانیاں ہو تُم صورتشمتی ہو تُم لقشمی ہو تُم درگا ہو مینے نہ 20 درگا دیکھئی ہے نہ میں کوئی سematic Amazing نہ نے کوئی لقشمی دیکھیい میں تو اپنے بہنوں کو ہی لقشمی سمجھتا ہوں اَاپ کو ہی درگا سمجھتا ہوں آپ کو ہی میں صورتشمتی ہوں جب آپ کو چطور سمجھ دیتی ہے تَااپ اُس وقت جب آپ بچہ کوئی گات کام کرتا ہے یا کوئی اور کرتا ہے تم درگا بھی بن جاتی ہو اور تانٹ بھی کرنیتی ہو اور پھر گھر کی لکشمی ہو آپ جس گھر میں شانتی ہے وہاں لکشمی آ جاتی ہے اپنے آپ دوڑی آپ اس لیے تو اس نے لکھ دیا ترسی دازی نے جہاں سمتی کا سمپتی نانا سمتی مین ایک مک ایک اکڈی بات ہے جس گھر میں پیار نہیں ہے گھر بات کردے خس دے کھےل دے پر ہوںکی گونتوہ smootherde کوئی نہیں بہت پچھنی اپنے کمریس ٹی وی پتھنی ہے بھی کہ نہیں ہے اور جو نہیں ہے تو کس نے اپنے موائل پھڑے آیا تو کس نے اپنے موائل پھڑے آیا کیا دی زندگی ہمیں تو ہمیں بھول گیا اور بچے دیکھے میں سرکتے تو نہیں رہن دے کنڈاچ کچھ لہایا اور میں پیچھے پہنپوں کری جاؤں انہوں نے رکھنی شہر دے پتھنکی سن دے موائل پھڑے ہاتھ اور میں کھٹے سے گئے جاؤں وہ پتہ نہیں بھی کہ چکلی جاننی میں موائل دے بچے کو رکھ دے میرے دیش کی بچے بھرباد ہو رہے ہیں میرے دیش کے بچوں کو یہ لے یہ کھٹے یہ بات دو کھانے کو بیلکل نہ دو گرمے آلو بنا دیو بڑی آچپ سے بنا دیو وہ بڑی آ سرسوں کے دیل میں کوچپ سے بنا کر ان کو بلا دو گرمے بنا لو اپنے قسموں سے کیا ہے اپنے پچھوں کو پاہر کی چیز کھانا میں دکھنا ہو بیٹا کوئی مہینے دو میلے چار میلے دیوالی پر کھانے آلو بسہرے پر کھانے آلو بسہرے پر کھانے آلو کچھ کوئی گر نہیں یہاں تو سام کو روٹی نہیں کھانتے بچے برگر کھانا اور بڑے بڑے ہوچن بان گیا برگرہ دے برگر کھان گا واہ کیا ہوگا آپ کے ردیش میں میں آپ سے بینٹی کرتا ہوں اپنے بچوں کو بزار کی کوئی بھی چیز مت کھانے دو آپ کے بچوں کی شیٹ کبھی بھی خراب نہیں ہوں اس لئے کہتا ہوں کیا کہاں تو ہنسن تھے صاحب کے کیوں بڑھ گتا بیٹھتا ہے مان تو ہنسن تھے صاحب کے بھٹکتا ہے فیرے ستگو چھوڑے اور کی ادھا ہوئے کہاں مان تو ہنسن تھے صاحب کے بھٹکتا ہے فیرے ستگو چھوڑ کر تو دوسروں کے پیچھے بھانگ رہا ہے تیڑا کوئی کام نہیں بڑے گا اب سوال پہلا ہوتا ہے ستگو رو کیا ہے کیا میں ستگو رو ہوں نہیں نہیں ستگو رو ہے بچن ستگو رو ہے بانی ستگو رو جو کہتا ہے جو انسان کہتا ہے اس کے مک سے جو بات نکلی وہ ستگو رو ہے باہر میں باہر میں ایک میں بولا ایک تم نے سنا اور اس سننے کے تم نے چنتر کیا اور تم کو پتہ لگا کہ میرے اندر بھی ایک شبد بول رہا ہے تو وہ ہے ستگو رو ہے آپ میرے بات سمجھے اور تو ستگو رو کے طور تمہارے اندر ہیں ایک ہے پرکاش ایک ہے شبد یہ اونسی بات ہے آپ سب کے اندر ایک پرکاش ہے آتما ایک شبد ہے جو سرت سے نکلتا ہے اس لئے قبیر نے کہا مالا پھروں نہ ہر بھجوں مالا پھروں نہ ہر بھجوں مک سے کہوں نہ رام میرا رام مجھے بھجے تب پاؤں بشنا وہ تمہارے اندر ہے باہر میں اس کو کھوچو تم کون ہوں جب تم بہت مہن جاؤگی وہ میرے دیش میں بڑی بڑی مہات مہاپر شوئی ہیں اورتے ہیں تبھی ساتھ کی پتنی لوئی بڑے اچھ بچھ کے شبد لکھے اس نے پھر ہمارے بھرمداش کی پتنی وہ بھی بہت مچ کچھ کی سمتھ تھی میرا بھائی دیکھ لو میرے دیش کی تھی اور بڑی بڑی مہارانیاں ہمارے جنرل سورج کو کھلا کر دیا ساتھی انسویا سورج کو دھوگنا دکھلا اس نے رکھا اس نے رکھا تو نہیں شک سکتا جب تک میرے پتی کا ابھی شاپ ختم نہ ہو جائے کس نے ابھی شاپ دے جیا تو اس کو پھر تیرا پتی شوڑ شکنے سے پہلے مر جائے گا پتی دیکھتی ہوں کیسے مرتا تیرا پتی تو بڑتا رشی بنیا پھر تک اس نے آنکھ بند کی شوڑ کو رکھ دیا آپ شاپ ختم نہ لکھا میں تلیوٹ بولتا ہوں بات سمجھے گئے تو تم میرے دیش کی ماتا ہو درگا ہو لکشنی ہو تم دیش کو سنبھال سکتی ہو میں نہیں کوئی پھرو نہیں سنبھال سکتا اگر سنبھال سکتے تو کبھیر صاحب نے کتنا لکھ دیا آپ کسے نے مانت کسی نے نہیں مانت گرانتھ لکھ دیا وہ اتنا بڑا ہر روز پاتھ ہوتا ہے کوئی نہ مانتا اس لئے ستھو سنگ رکھاؤ ستھو سنگ سے کچھ نہ کچھ پڑھنے پڑے گا کچھ نہ کچھ بات سمجھ آئے گی تو کون ہو ستھو گروہ وہ تمہارے اندر ہے رام دیو رام دیو سنت انہوں نے دکھا مجھے یاد نہیں آرہا لوگ سامت کی بھی پوجہ کرتے ہیں دیکھا ہوگا سامت کی پوجہ کرتے ہیں تو مٹھی کا سامت بٹھا لیتے ہیں باتا ہے ہمارے تودھ بھی کھیر بھی اس کی پوجہ ہوتی ہے وہ کہتا دیکھو اور کئی ایسے علاقے ہیں یہاں سامت کو خوش کرنے کے لیے اس دیو تو خوش کرنے کے لیے جانبر کو کپا دکھیا جاتا ہے پکرے باہ دیا جاتا ہے اس نے دیکھ لیا اس نے کہاں دیکھو جو دنیا کیا باوری ہے مٹھی کا بنا لیا نہ وہ بولتا ہے نہ چلتا ہے اس کو جانبر بار کے خوش کر رہے اگر کہیں سامت زندہ نکل آئے اگر زندہ نکل آئے تو لٹھ لے کر اس کو باہ دیں ہے نہ ہرانے کی بار کتنے ہرانے کی بار مٹھی کی موٹھی کی پوجہ اور آدمی کے ساتھ نفر جس کو بھول نہیں بنایا اس کے ساتھ ترمی بھول اس کے ساتھ نفرت اس کے ساتھ دویش اس کے ساتھ دھگڑا اور موٹھی بنا کر اس کی پوجہ باہ باہرے بندیا تیری عقل کو کون کھا گیا ہمیں بھی بے کو بنایا اب یہاں کرو یہ کرو وہ کرو تو وہاں جو کچھ ہے تمہارے گھر میں ہے اور وہ تمہارے اندر ہے ماتا پیتا کی سیوہ کرلو اس سے بڑا دنیا میں بھوان کوئی نہیں ہے ساتھ سسو کی سیوہ کرلو اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے کیا کہاں میں نے مت بھاگو ان چیزوں کے پیچھے یہ پکھر نہیں ہے یہ کجب کا بات نہیں ہے کجب میں تو لکھا ہے کلکے میں ایک نام آدھارا کلکے میں ایک نام آدھارا کیا کہاں سمرتی شت کیا نام ہے سمرتی 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 میں آرٹی نہیں کرنے دیتا کچھ ایک کس جلیبی جلیبی اس میں رس بھرا ہوتا ہے کھتر ہم راس کریب جلیبی کھاتے ہیں اگر اس کو ہویا نہ جائے راس میں تو ہم کھائیں گے نہیں کھائیں گے جلیبی اس کو نہیں کھائیں گے پہلے آرک تو ہو جاؤ کیا مطلب رسکا اپنے اندر پر رات بڑھا ہوئے جو مٹھا پڑھے ہیں ابھی مل جائے ابھی مل جائے ابھی لے لوں آشائیں باسنائیں ان کو اڑکارو پھر آرکھیں کرو مجھے کچھ نہیں چاہتا سکھی پر اپنی دنیا پھائیں یہ تو کچھ بھی نہیں آتا کچھ بھی چار گوڑوں ہوں گے اس سے جانا لوں سب تو میں ملا سب کی سنی کسی کو کوئی تو کسی کو کوئی تو کسی کو کوئی تو کھنٹا رہا سب تیرہ دنیا دو بیانے میرے کامرے میں ملے آئیں میں کہا دی بی تو کہاں سے آئی میری بیانا کیا سے میں بولتا ہوں کہتے ابھی ہم جیند سے آئیں اوہ میں کم چلیتی صبح پانچ بج اور دو دائی مجھے پہنچ دوس میں نے کہا ککا پانے بلا کیا چاہیے کیا چاہیے کیا چاہیے بابا یہ ہمیں کچھ لے چاہیے ہم کی بل درشن کرنے ہم با سمجھ گئے اوہ میگا تشیدہ سب کچھ لے گئے یہ پا یہ تو کوئی مانگ نہیں جس کی کوئی مانگ نہیں اس کی سبھی مانگیں پوری ہو جاتی ہے ہمیں کیا پتا ہم نے بچھو مانگ لیا ہمیں کی پتا بچھو مانگ لیا ہمیں کی پتا وہ ایک بات اور سبھا جاتا میرے میرے ستگرو کے گرو بھائی تھے پیلے مانگا صاحب جللی سے آتے تھے وہ دو میں بہتتے تھے وہ کہتے ایک دفعہ کرنے رہا ہے میرے پاس اپنی پتنی کے چاہر بابا جی میرے اونار کو ہی نہیں کرپا کرو انہوں میں چھے تیاسی انہوں نے کہلو وڑے لڑکا ہوگا لڑکا ہوگیا مجھے تیسی مجھے 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 بابا جی اپنی پتنی بچے مجھے 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 ہم بابا جی اللہ ہم لڑکا جو جو بابا جی مجھے بچے بابا جی خواہ نیک خواہ دوسری خواہ مجھے مجھے پتنی مجھے سانگو مجھے 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 بابا جی مجھے بس دور میلا تو کیا مجھے 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 اور اس نے مجھے وہ دے دیا جو میں شاید جدل بھی نہیں کرتا تھا کوئی کمی نہیں چھوڑی اس لیے میں یہ میرا ایک ایک انگ ایک ایک شریع کا روم روم اپنے کھرو کی سیوہ میں لگا رہتا ہے شاید میں ان کا رن نہ اتا سکو میں ان کی سیوہ میں لگا رہتا ہوں میں بہت گتگی ہوں میں بہت دھنوان ہوں میں بہت بھاگشانی ہوں کہ مجھے میرے پشلے ہوئے گروہ مل گئے اور انہوں نے بھی ایک بار کہا تھا بیٹا تمہیں نہیں پتا میں تیرے پاس کیوں آتا ہوں مجھے آپ پتا لگتا ہے کہ میں ان سے پشلہ ہوا تھا مجھے اپنے گشاتی سے لگا تھا اس لیے کیا کہتے ہیں تم ہنسن تھے صاحب کے سب گروہ کیوں بھول گئے تم پھر پٹو یہ لائے مان تو ہنسن سے ساری بھوکے بھٹکت کانے پھینے آگے سکھ گروہ چھوڑے اور کو جھاوے کار دیتے نہ سہے سادھن سیوہ کرمن میرے کوٹ دیا بھی ہے سادھن کی سیوہ کرلو کسی اچھے بندے کی سیوہ کرلو آج کل تو سادھو ہے ہی نہیں میں آپ کو بتا لوں سب تھا گئے اس لیے گھر میں ماں باپ کی سیوہ کرلو سیوہ کوئی گروہ نہیں کوئی پرماتما نہیں ہے پہنوں کی سیوہ کرو بھائیوں کی سیوہ کرو کسی گریم کی سیوہ کرلو تمہارا کام ہو جائے گا ادھو درمت بھائیوں کی سیوہ کرلو سادھن سیوہ کرمن میرے کوٹ دیا بھی ہریں تاک کبیر سنو بھائی سادھو سہج میں جیو پرے ہرے گا بہت سہج میں جیو پار ہو جائے گا ہر انسان اپنے کھڑ پہن جائے گا باب ساگر کیا ہے خیال ہمارے خیال ہی ہے نا باب ساگر کبھی اچھے کبھی بلے کبھی نیک کبھی باد خیال ہی ہمارے پترکاتے ہیں کسی کو اپنا بناتے ہیں ان خیالوں کو چھوڑ کر نام کسی منت دیا کرو پانچ منت کے لیے بیٹھو اپنے پروار کا سکھ مانگو اپنے پروار کا سکھ مانگو اپنے شہر کا سکھ مانگو اپنے دیش کا سکھ مانگو تمہارا سکھ اپنے آگ ہو جائے گا اس لیے ہمارے سناتہ نرم میں لکھا ہے سامنے بیوانتو سکھنا سامنے نرم میں لکھا ہے لکھا ہے نو مالک ساکھا بڑا ساکھا پھروں نرم سامنے کہا کہ نانک یہ نانک تیرے پانے سربت کا بڑا ساری دنیا پڑا ہو جائے میں اے مانگنا میرا بھی یودے سے پڑا آ رہے گا تو آپ سب کا بڑا ہو مالک آپ کو تندرستی بخشش کریں میرے سبگر کے دربار میں آنے والوں آپ کو تندرستی ملے آپ کے من کو شانتی ملے آپ کے گروہ میں شانتی ہو آپ کے گروہ میں پیار ہو آپ میں ایکتہ ہو اور مل کر اس شہر کو گناڑی شہر کو ایک مانوطہ کا تندر پڑا دو یہی میری شکت آمنہ آپ سب کے لئے بہت بہت پیار اور بہت بہت دل سے رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی رادہ سوامی